ہرمین شریفین کے امور کی جنرل اتھارٹی نے نئے سال کے اغز پر غلاف کبا کو تبدیل کر دیا غلاف کبا کی تبدیلی کا عمل رات بھر جاری رہا اس سے قبل کسو فیکڑی سے نئے خلاف کبا تیرہ کلومیٹر لمبے ٹریلر کے ذریعے مسجد الحرام مکہ مکرمہ منتقل کیا گیا یاد رہے کہ غلاف کبا کی تبدیلی کی سالانہ تقریب نئے اسلامی سال کے پہلے دن ہوتی ہے اس سے قبل کئی دہائیوں سے غلاف کبا کنسو اٹھر سال حج کے دوران نوزل حج کی صبح کو حجاج کے میدان عرفات روانہ ہونے کے بعد تبدیل کیا جاتا تھا اخبار چوبیس کے مطابق خانہ کبا کے پرنے غلاف کو اتار کر نیا غلاف چڑھایا گیا اس کے لیے ایک پانچ نو افراد پر مشتمل تکنیقی ماہرین اور کاریگر موجود رہے نیا غلاف کبا چار برابر پٹیوں اور ستار الباب پر مشتمل ہے غلاف کبا تبدیلی کے تمام عمل کے دوران ہر ایک حصے کو الہدہ الہدہ کبا کے بالائی حصے پر لائی جاتا ہے جہاں سے پھر انہیں اتارا جاتا ہے اور پچھلا غلاف اتار لیا جاتا ہے یہ عمل چار مرتبہ باری باری دوہرایا جاتا ہے جب تک کہ نیا غلاف چڑھا نہ دیا جائے اور پرانا اتر نہ جائے غلاف کبا کے کپڑے کی پانچ مختلف حصوں میں سلائی کے بعد اس کے زیری حصے کو سونے کا پانی چڑھے تامبے کے ساٹھ کڑوہے کے ذریعے جوڑا جاتا ہے غلاف کبا کا وزن ایک ہزار تین سو پچاس کلو گرام ہے یہ اٹھانوے سینٹی میٹر چوڑا اور چودہ میٹر اونچا ہے شاہ عبدالعزیز کمپلکس میں غلاف کبا کی تیاری کے لیے لگ بھگ چھ سو ستر کلو گرام ریشم کو سیا رنگ میں رنگا جاتا ہے غلاف کبا کو قرآنی آیات سے سجایا جاتا ہے جنہیں سونے اور چاندی کے دھاگوں سے بانا جاتا ہے اس عمل میں ایک سو بیس کلو گرام سونا اور ایک سو کلو گرام چاندی استعمال ہوتی ہے اس چینل پر آپ کو ٹریولنگ سے متعلق اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے اور سعودی عرب کے تمام ہٹلوں کی معلومات مہیا کی جاتی ہے کہ آپ کے عمرہ اور حج کے سفر کو آسان بنایا جائے لہٰذا ہمارے چینل کو سبسکراب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں